ام نمش بھائی کسی بھی بات سے لڑائی کر کے وہ مائی کے چلی جاتی ہے اور اس کو بلانا ہو جاتا ہے ناممکین تو ان سبھی کے لئے ویڈیو ہے اور دولب سامگری کو سبسکرائب کرنے کے لئے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملے اگر ہمارے گروپ میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو گروپ کے لنک کو آپ یہاں پر ڈون سکتے ہیں اور آپ اس پر کلک کر کے ہمارے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں مان لیجئے آپ کی پتنی آپ سے روٹ کے مائی کے چلی گئی یا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے جو کی ماننے کا نام ہی نہیں لیتی وہ یہ دونوں کے کیس میں ہوتا ہے اگر عورت بھی کرنا چاہے اپنے پتی کو واپس بلانے کے لئے یاد رکھے گا صرف پتی کے معاملے میں ہوگا یہ پیار کے معاملے میں یہ کام نہیں کرے گا تو آپ کو ایک کام کرنا ہے آپ کو اس کی تصویر لینی ہے اور دیکھیں یہ سبھی پریयوک ٹوٹ کے اوپائے تبھی کام کرتے ہیں جب آپ کا من جت شاند ہوتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ماس میٹ مدیرہ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں گروہ جی کام نہیں ہو رہا تو آپ کو بتائی ایسا کام کیسے ہوگا تو آپ کو یہ سب میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے پوزیٹیو رہیے اور پوزیٹیو رہنے سے ہی کام بن جاتے ہیں اگر آپ ایک سٹیٹ آتی ہے پوزیٹیو رہنے کی جیسے کہ آپ کا کھان پان شد ہو آپ کا واتاورن شد ہو اگر آپ ایسے رہتے ہیں تو آپ یقین مانیے بہت چینجز آتے ہیں لائف میں اور رہی بات ٹوٹ کے کی تو آپ کو ایک فوٹو لینی ہے اپنی وائف کی یا جو وائف ہیں وہ اپنی ہزبن کی فوٹو لے سکتی ہیں اور اس کے پیچھے اکیس سواستک بنانے ہیں چھوٹے چھوٹے یلو کلر سے آپ بنا سکتے ہیں اگر یلو کلر نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کو ایک بھی پین یوز کر سکتے ہیں آپ ویسے تو بڑی فوٹو کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ سواستک بنانے ہیں اکیس تو آپ کو فوٹو بڑی لینی ہوگی لیکن بڑی فوٹو ہر کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہو سکتی تو چھوٹی فوٹو سے آپ پیچھے مارکر سے اکیس سواستک بنا دیجئے اکیس سواستک بنانے کے بعد اس فوٹو کو فولڈ کرنا ہے کم سے کم جار بار کم سے کم ایک کلو سے زیادہ وزن ہونا چاہیے اور اس کو وزن کے نیچے رکھنے سے پہلے یہ اچھا مانگنے ہے کہ جو میرا پتی یا میری پتنی مجھ سے دور ہے یہ جلد سے جلد واپس آ جائے ایسا آپ کو کرنا ہے اور اس کو ویٹ کے نیچے رکھ دینا ہے لیکن ویٹ کے نیچے رکھنے سے پہلے اس کو مولی ہوتی ہے نا جو مولی کے دھاگے سے اس کو ایک پر باندھنا ہے جب آپ مولی کے دھاگے سے اس کو باندھ دیں گے اچھے طرح سے اس کے بعد آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور دھیان رہے یہ پریوک بہت ہی اچھوک ہے اس لئے میں آپ کو بتاتا ہوں سارے جو بھی میرے پریوک ہوتے ہیں یہ سارے اچھوک پریوک ہوتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے کام نہیں بنتے حالانکہ لوگوں کے کام بنتے بھی ہیں اور مجھے بتاتے بھی ہیں کہ گروہ جی میرا کام بن گیا لوگ اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس کے کوئی حد نہیں ہوتی دیکھو کام سبی کے بنیں گے اگر صحیح طریقے سے کام کیا جائے تو ان منطروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی بھی کمی رہ گئی چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو تو وہ کام نہیں کرے گا پورا منطر ہی ایک طرح سے کام کرنا بند کر دیتا ہے آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہوگی کہ کہ کہیں پر بھی کوئی بھی کمی نہ رہے اور کیونکہ یہ کہتے ہیں جو دیوتا تھے وہ برامنوں کے آدھین تھے یعنی کہ جو برامن ہے اگر کوئی برامن انسان ان منطروں کا جاپ کرتا ہے تو اس کو ریزلٹس دس گناہ زیادہ جلدی ملتے ہیں تو یدی کوئی برامن اگر یہ اپائے کرے گا تو اس کے بہت ہی جلدی یہ سفل ہونے کے آپ کو اس کے ریزلٹس ملیں گے اب مان لیجی آپ کا کوئی دوست ہے وہ برامن ہے تو آپ اس کے دوارہ بھی یہ کروا سکتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے نیم ہوتے ہیں ہم ان میں کوئی بھی چھیڑ کھانی نہیں کر سکتے کچھ بھی ان میں بدلاو نہیں کر سکتے تو آپ اس بات کو ضرور سمجھئے گا اور منطروں کو اپنے حساب سے کام کرنے دیجئے بہت سے لوگ بولتے ہیں موبائل فوٹو سے نہیں ہو جائے گا موبائل کے اندر اپنی وائبریشن ہوتی ہے اپنی ترنگیں ہوتی ہیں اور جب ہم کسی چیز کو چھوٹے ہیں تو ہماری خود کی وائبریشن ہوتی ہے تو موبائل کی فوٹو سے کبھی کام نہیں بن سکتا اس لئے آپ ایسے کوشن پوچھنا بند کر دیجئے اور اس کو بلکل سمپل ہے آپ اس کو 21 بار سواستی کلک کے کسی بھی ویٹ کے نیچے کسی بھی وقت اگر ہو سکے تو رات ہونے سے پہلے پہلے دن میں کریے اور اگر سورج نکلا ہوا ہے اور اس ٹیم پر آپ کرتے ہیں تو اور بھی اچھا ہے اس کو رکھ دیجئے اور کچھ نہیں کرنا یہ اتنا پربابشالی ہوتا ہے کہ اگر مان لیجے آپ کے گھر کا ڈوگی چلا گیا ہے میں ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں اور اگر اس کو اس کی فوٹو لے لی جائے اور اس کے پیچھے بھی یہ کر کے رکھا جائے اور سوچ لے جائے کہ وہ آ جائے ایسی پاتھ نہ کی جائے جب فوٹو رکھی جاتی ہے تب تو گھر کے جانور تک واپس آ جاتے ہیں یہ اتنا پربابشالی ہے اور یہ سارے تب ہی کام کریں گے جب آپ ان چیزوں پر بلیف کرنا شروع کریں گے کچھ لوگ بولتے ہیں چل گیا تو تیر نہیں تو تک کا مطلب کام کرا تو ٹھیک ہے نہیں کرا تو بھی ٹھیک ہے تو ایسے نہیں ہوگا آپ کو پہلے ماننا ہی پڑے گا کہ کام کرے گا پورا سروس بھجھوگ دو اپنا کسی بھی چیز کو پھانا ہے تو اس میں آپ کو لگنا پڑے گا ہر خیمت ہر کنڈیشن میں آپ کو یہ ماننے کی کام ہوگا ہی ہوگا اس کے بعد ہی وہ کام بنتا ہے اس لئے آپ کو بھی یہ پوری طرح سے پہلے نشجہ بھاو کرنا ہے پورا آپ کو ایک آگرد ہو کے کہ یہ کام میرا بنے گا وہ واپس آئے گی یا آئے گا اس کے بعد پھر آپ یہ کام رکھ دیجئے اور پھر دیکھئے کیسے کام بنتا ہے اور میں آپ سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ پریوگ گلت کسی کے ہاتھوں میں نہ جائے کوئی بھی ایسا وقتی اس کو استعمال نہ کرے جو کسی کے ہانی کے لئے یا پھر اپنا اللہ سیدھا کرنے کے لئے پریوگ کرے کیونکہ میکسیموم لوگ صرف غلط کاموں کے لئے ہی آج کل یہ اوپائے کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اوپائے نہیں ہو پاتے اور پھر ان کے اندر اتنی وائبریشن بھی نہیں رہتی کہ وہ کوئی صحیح کام کر پائیں اور لوگ بولتے ہیں گروہ جی یہ کیسے ہو رہا ہے تو وہ اسی لئے ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اور آپ اب میں نے بتا دیا ہے کہ گروہ میں کیسے جوئن ہونا ہے تو آپ گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے سمجھ سے وہ گروہ میں بتائیں اوم نمشہ مجھے گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں